یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے اس گار کا نام گارِ ہرا ہے جو کہ مکہ سے تقریباً تین میل کی دوری پر ہے اور یہ گار چار گز لمبا اور دو گز چوڑا ہے پہلی مرتبہ وہی اسی گار میں نازل ہوا تھا یعنی قرآن سب سے پہلے اسی جگہ پر نازل ہوا تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کے سینے کو چھیر کر اسے دھویا اور کہا پڑھو اقرآ بسم ربک تو اس طرح سے قرآن کا نازل ہونا اس جگہ سے شروع ہوا تھا کیا ہی مبارک جگہ ہے یہ جہاں ہمارے نبی آ کر عبادت کرتے تھے اور یہاں سے قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا جو بھی گارِ ہرا کی زیارت کرنے آتے ہیں وہ نفل نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور یہاں پر مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اللہ سب کو اس غار کی زیارت کرنے کی توفیق دے